ہلو فرنس اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ تمام ڈاکومنٹس پورے ہونے کے باوجود آپ کا جو کیسے سٹرونگ ہونے کے باوجود آپ کا ویزا ریفیوز کیوں ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ یورپین گنٹریز کا ویزا اپلائے کرتے ہیں کینیڈا کا یو ایس کا یو کے وغیرہ کا ویزا اپلائے کرتے ہیں ان کا کیسے سٹرونگ ہوتا ہے ان کے پراپر ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کی جو فیننشل ٹائز ہیں وہ سٹرونگ ہوتی ہیں ان کی فیملی ٹائز سٹرونگ ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے بینک اکاؤنٹس پورلی مینج ہوتے ہیں ٹیکس پیڈ ہوتا ہے اس کے باوجود ان کے ویزے کیوں ریفیوز ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو پر شروع کرنے سے پہلے میرے ریکویسٹ ہوں تمام دوستوں سے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ہے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور بات کرتے ہیں کہ آخر ایسی کیا ریزن سے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ویزے ریفیوز ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے کیسے سٹرونگ ہونے کے باوجود آپ کی سٹرونگ ٹائیور ہسٹری ہوتی ہے آپ کے پاپر فائننشل ٹائز ہوتی ہیں آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یہ اب سب سے بڑی غلطی جو ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں لوگ آپ اس ویڈیو میں جسے ویزے کے بارے میں بات کریں وہ ٹورسٹ ویزا ہے ٹیک ہے ٹورسٹ سٹری میں جب آپ لوگ اپلائے کر رہے ہوتے ہو شینجن ویزا کے لیے یورپن کنٹری کے یا یوکے کا ویزا یا کینیڈا یو ایس و ایرہ کی ویزے کیلئے میں بات کر رہا ہوں ٹورسٹ بیس پہ ٹیک ہے تو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے ٹائمنگ آپ غلط ٹائم پہ جب ویزا اپلائے کروگے چاہے جتنا بھی آپ کا سٹرونگ کیس ہو اس کے باوجود آپ کا ویزا جو ہے وہ ریفیوز ہو جاتا ہے جب آپ اپلائے کرتے ہو جون کے بعد جون کے بعد جب آپ ان کنٹریز کا ویزا اپلائے کرتے ہو تو زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کا ویزا ریفیوز ہوگا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیونکہ یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ کورڈ کنٹریز ہوتی ہیں ان میں جو ٹوریزم کا سیزن ہوتا ہے وہ گرمیوں میں ہوتا ہے وہ اپریل کے بعد وہ سیزن شروع ہو جاتا ہے اپریل صحیح سمجھ لیجئے سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹوریزم گھاٹی کہ وہ سپٹمبر تک چلتا ہے ٹوریسٹ وہاں پہ رہتے ہیں تو جو میکزیمم ویزا کیسز اپلائے کیے جاتے ہیں جو ان کیسز کو پریفر کیا جاتا ہے جو کیسز اپریل سے پہلے اپلائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپریل سے پہلے بہت سارے کیسز اپلائے ہو چکے ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر ویزے ایشو کر دیے جاتے ہیں مارچ میں اپریل میں مئی میں زیادہ تر ویزے جو ہے وہ ایشو کر دیے جاتے ہیں کچھ ویزے جون میں بھی جو ہے وہ ایشو کیے جاتے ہیں سب سے زیادہ جو ویزے ایشو کیے جاتے ہیں وہ مارچ اور اپریل کے مہینے میں یا اپریل اور مہی کے مہینے میں کیے جاتے ہیں مارچ سے لے کے مہی تک کا جو پیریڈ ہوتا ہے مانس ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ویزے ایشو ہوتے ہیں اس کے بعد جو لوگ ویزے اپلائے کرتے ہیں ان کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں ویزا ملنے کے ٹوریزم پرپس کے حساب سے ٹھیک ہے تو آپ کوشش کیا کریں جب بھی آپ ویزا اپلائے کرتے ہو ٹوریسٹ بیس پہ تو وہ آپ مارچ تک اپلائے کر دیں اپریل میں بھی آپ اپلائے کریں گے تو آپ کی چانسز ہوتے ہیں لیکن جون کے بعد اگر آپ اپلائے کرتے ہو تو آپ کے بہت زیادہ چانسز کم ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک کوٹا ہوتا ہے ہر کنٹری کا اتنے ویزے ہم نے اس کنٹری کو ایشو کرنے کسی بھی کنٹری میں اب انڈیا میں اور پاکستان میں کیونکہ اب بھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ انڈیا پاکستان سے ویزے اپلائے کر رہے ہوتے ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں دوسری کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ اب بھی سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ انفارمیشن آویلبل ہے ہر بندہ جو ہے وہ ٹرائے کرنے میں لگا ہوا ہے کہ وہ کسی طریقے سے باہر نکل جائے ٹھیک ہے تو اس لیے ہر بندہ اپلائے کر رہا ہوتا ہے کچھ خود سے اپلائے کر رہے ہوتے ہیں کچھ ایجنٹس کے ثروع اپلائے کر رہے ہوتے ہیں تو ایم بیسیز کے پاس بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں تو ایم بیسیز جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ہوتے ہیں ان کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں پھر ان کو جو ہے وہ ریفیوز کر دے تھیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا ویزا جو ہے وہ دو تین منس پہلے اپلائے کریں تین منس پہلے تک آپ اپنا ویزا اپلائے کر سکتے ہو اگر آپ کی پلیننگ جو ہے وہ ڈیٹ ہے جیسے جولائی کی ڈیٹ ہے تو آپ مئی میں اپلائے کر سکتے ہو اپریل میں اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تین منس پہلے کا آپ کے پاس ایک ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اتنے ٹائم پہلے اپنا ویزا اپلائے کر سکتے ہو تو اپنا ویزا آپ پہلے اپلائے کرو فیبر وری میں اپلائے کرو مارچ میں اپلائے کرو مئی میں اپلائے کرو ٹھیک ہے مئی سے پہلے آپ نے جون سے پہلے اپنا ویزا اپلائے کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے چانسز ویسے ہی بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں کتنا بھی سٹرونگ آپ کا کیس ہو تو زیادہ تر چانسز یہ ہی ہوتے ہیں کہ آپ کا ویزا ریفیوز کر دیا جائے گا تو اپلائے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے ہم لوگ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ